نیوزی لینڈ میں حادثہ ہوا ہے تو جو مختلف تجزیہ نگاروں کی رائے ہیں اور جو کچھ اب تک معلومات سامنے آئی ہیں تو ایک بات جو بلکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ پری پلین تھا یہ کسی کی دیوانگی یا بےوقوفی یا کوئی سائیکی ہوتا ہے نا اٹھ کے کچھ بھی کر لے ایسا نہیں ہے اور یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے جو دہشتگردی اس میں ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنی تفصیل سے میگزین خالی کر کے گیا واپس آ کے دوبارہ نیا میگزین لگا کے پھر جا کے تسلی سے اس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں اور اپنی ویڈیو بنائی بھی اور لائف دنیا کو دکھائی بھی جب بھی کوئی اس قسم کی کاروائی ہوتی ہے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا یہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے اور ایک مشن ہوتا ہے جس کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ تو وہ مشن ہے کیا کس طرح بے دردی سے جا کے قتل کیا وہ مشن یہ ہے آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تجزیہ نگاروں کا تجزیہ سنیں گے یا جو اس نے بندوق کے اوپر تحریریں لکھی ہوئی ہیں اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھل پھول رہا ہے تو یہ جیلیسی ہے حسد ہے کہ مسلمانوں پر ہم نے اتنے الزامات لگا دیئے مختلف طرح سے ہم نے ان کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہم نے ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے ان سے تعلیم چھین لی ان پہ کرپ حکمران مسلط کر دیئے ہر طرح سے ہم نے ان کا بیڑا غرق کیا مگر پھل پھول کون رہا ہے انہی کا مذہب پھیل رہا ہے دنیا میں دیکھو یہ جو سب کو پتہ ہے کہ یہ پری پلان تھا بندوق پر میسج لکھے ہوئے تھے اور تاریخی واقعات لکھے ہوئے تھے تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اسلام اپنا لوہا دنیا میں منوا رہا ہے کیونکہ دنیا کے پاس گوگل میپ ہی نہیں ہے جو وہ والا میپ جو اس کو منزل دکھائے یہ میپ صرف قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو ظاہر ہے جب ایک چیز حق سامنے آتا ہے تو جس کے جذبات پہ ذت پڑتی ہے وہ تو پھر جیلیسی کا شکار ہوگا وہ پھر مختلف چیزیں وہ کرے گا وہ اپنی تھرک جو ہے نا مختلف طریقوں سے نکالے گا جو نکال رہے ہیں اب اور یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غیر مسلم ایک جیسے ہم غیر مسلموں کو یہ تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے لیکن ہر غیر مسلم اسلام دشمن بھی ہو ایسا نہیں ہوتا تو اس قسم کے واقعات میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک عیسائی نے یہ کام کی ہے تو اس کا مطلب سارے عیسائی ایسے ہیں ایسا نہیں ہے کسی ایک ہندو نے یہ کام کیا تو سارے ہندو ایسے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دہشتگردی میں ملوث ہو تو مسلمانوں کو یا اسلام کو دہشتگرد کہنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے لیکن دنیا اس کا خیال کوئی مسلمان کر لے ان ملکوں میں مسلمانوں کے لئے ویزا مشکل ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سب کو ایک نظر سے نہیں دیں مسلمانوں کے لئے آپ کے ہاں اصول کچھ اور ہیں اور غیر مسلموں کے لئے اصول کچھ اور ہیں اس واقعے پر احتجاج کیا ہے بہت سے غیر مسلم ممالک نے بھی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تگڑا احتجاج ہونا چاہیے اتنا احتجاج نہیں یہی واقعہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا جو کہ غلط ہوتا لیکن اگر ہوتا تو پوری دنیا آپ دیکھتے کیا کر رہی ہوتی اس وقت پوری دنیا ہل جاتی لیکن اس وقت دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے سستا خون کس کا ہے مسلمانوں کا تو غم نہ کرو دنیا میں تمہارا خون سستا ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ تمہارا خون سب سے زیادہ مہنگا ہوگا کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ اپنے ماننے والوں کو لا وارس نہیں چھوڑتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غافل ما سمجھو اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھ دیا ہے جس میں آنکھیں پڑی گی پڑی رہ جائیں گی یہ ایک دن ہے حساب کا اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں محلت دیتا ہے ظالم کو تو یاد رکھو جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے کسی پہ بھی کر رہا ہو تو اللہ نے ظالم کو کبھی تو دنیا میں انتقام لیتے ہیں لیکن دنیا میں اگر انتقام نہ لیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے اللہ سب سے حساب لے گا یہ ظالم لوگ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ کے نہیں جا سکتے کہیں نہیں جا سکتے بچے تو یہ واقعہ صرف اور صرف اسلام سے ایک جیلیسی ہے ان لوگوں کو جن کو اسلام سے دشمنی ہے اور اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں تو ویڈیو کیمرے کی زینت بن گئی کشمیر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور دنیا برما میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے شام میں دیکھو اب تک ہو رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ دنیا اس پہ آواز نہیں اٹھا ہر جگہ مسلمان کے ساتھ ظلم ہے ہاں کئی ایک مسلمان اٹھ کے کئی بم دھماکہ کر دے اور اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے تو آپ دیکھو پوری دنیا حرکت میں آتی ہے مسلمان دہشتگرد ان کے بیزوں میں مشکلات حالانکہ تمام مسلمان اس سے براد کا اعلان کرتے ہیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دہشتگرد مذہب کا لیبن لگاتے ہیں حقیقت میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نہ وہ ان مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ واقعہ عیسائی نے کیا ہے اس کا یہ جیسے مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں بھئی یہ ہمارا عیسائیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم مانتے ہیں کہ عیسائیت کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن اگر کسی دہشتگردی کی کاروائی میں مسلمان ملوث ہو تو اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق لیکن دنیا اس کو قبول نہیں کرتی اوپر اوپر سے کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن پھر پابندیاں کیوں لگا رہے ہو بھائی مسلمانوں کے گرد گھراؤ تنگیوں کر رہے ہو تو یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے میں کیا ساری جتنے بھی مفکرین ہیں تجزیہ نگا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلہ پن ہے تو نیوزی لینڈ میں بھی اسلام اسٹیلیے میں بھی ہر جگہ اسلام اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ اس کی وجہ ہے